اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جی آشوی سپارے کا پہلا رحو مکمل کر لیا تھا آج دوسرا رحو ہے سورہ اعلی نام سورہ اعلی نام کا پندرواں رحوہ با اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور بنا دیا اس کے لئے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور نہ نکلنے والا ہو ان سے یوں ہی آراستہ کر دی گئے کافروں کے لئے وہ عمال جو کیا کرتے تھے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو اور دوسرے قرآن فرمی میں اور کئی آیتوں میں بھی اسی طرح ہے کہ کیا آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے ایک برابر ہوتے ہیں کیا سننے والے اور سننے والے بہرے برابر ہوتے ہیں علم رکھنے والے اور بے علم میں کیا برابر ہو سکتے ہیں اب اس آیت کا تجمع کرنے کا جو ہے نا حمد دیئے یہ بالکل ہمارے اوپر ہے نا ہمارے بارے میں ہے شاید اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم تاکہ وہ مکرو فریب کریں اور نہیں فریب دیتے مگر وہ اپنے آپ کو اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے اپنی ذات کے ساتھ مکرو فریب کیا ہے بڑی واضح بات ہے کہ آپ اپنے بارے میں سچ نہ بولے اور باقیوں کے بارے میں کرید شروع کر لیں باقیوں کے سچ تلاش کریں ایون سچ ہی ہو سچ ہی ہو ایون دوسرے کا ایم تلاش کریں بیشت سچا ہی ہو یہ ہے اپنی ذات کو فریب دینا آدھور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفہیر بیان فرمائی عیبت کے بارے میں کہ تم لوگوں کی عمد مت کیا کروہ قرآن شریف میں آئیت نازل ہوئی کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت آتے سوال یہی بیدا ہوا اس وقت بھی کہ جی ہم تو سچ بیان کرتے ہیں دوسروں میں وہ بڑائی موجود ہوتی ہے تو ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ تو جناب علی غیبت وہی تو غیبت ہے کہ آپ دوسروں کے سچ کو دوسروں کو بیان کرتے ہیں پبلک کرتے ہیں اگر فلاں بدلے کے خلاف آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ اس میں عیب موجود نہیں ہے اور آپ نے بات کی ہے تو وہ تو بہتان لگانا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے غیبت تو یہی ہے کہ کسی کے حقائق کسی کی سچائی آپ آگے پبلک کرتے ہیں چاہے اس میں برائی موجود ہو یعنی اب اس سے آگے آپ مزید ڈھونڈیں گے کیا اب یہ حدیث امباد ہو اب اللہ اتنا واضح کر دیا جائے اتنی بات کر دیا جائے کہ جی غیبت بند کر دو ایسا یہ ہے جیسے تم اپنے بردار بھائی کا گوشت کھاتے اسی کے پیچھے پورا عالم اسلام ماشاءاللہ شت و حمد کے ساتھ ہمارا پاک وطن تو اس میں ہر آدمی اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں جناب علی بڑا سچا سا بندہ ہوں اور میں تو سچ بولوں گا دوسروں کا دوسروں کے بارے میں سچ بولوں گا اپنے بارے میں میں جی غریب مسکین جیاب بندہ میں 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 کسی انہوں کا دی تقلیف دیکھتی ہی کوئی دی میں کہتے ہوں کسی دا برا کتہ ہی کوئی دی وہ اپنے بارے میں تو بیچارہ اسی زوم کا شکار ہے کہ میں تو ایک ولی اللہ ہوں کامل مجھ سے بڑا روحانی حسنی تو ہے کوئی مجھے تو ڈائریک اللہ کی طرف سے حکام ملتے ہیں مجھے روحانی اشارے ہوتے ہیں مجھے سچے خواب آتے ہیں عجیب عجیب یہ وہ فینٹاسٹک چیزیں ہیں جو آپ سلف ازیوم کر لیتے ہیں اپنی جان پر تاری کر لیتے ہیں اور اتنا داری کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سچ لے لگ لگتا ہے ایون وہ سچ ہوتا نہیں حقائق نہیں ہوتے ہیں سچائی نہیں ہوتے ہیں یہ ہے اپنی ذات کو مکر دینا اپنی ذات کے ساتھ فریب کرنا آپ اللہ تعالی کے ساتھ کیا فریب کر لے کون ہے کس کی طاقت ہے جو کر لے تو ہم آیا مکرونا اللہ بیانکوش مہاکارو یہ جو شہور نہیں رکھتے اگر آپ اس کو بتائے کہ بھائی صاحب یہ کہیں اسلام میں کل بھی نا وہ یہ دھرنا پوائٹیاں چن رہی ہیں نا اور اگر آپ کسی سے پوچھے کہ میرے بھائی ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں غریب دال روٹی کمہ رہے ہیں عام آدمی ہے اور ہم نے تو دروت بھی پڑھا اور جاتے بھی سنی ہیں اور ہم تو کوئی قصطاخی نہیں کرتے حضور پاکشان میں سوال بھی نہیں سوچتے بھی نہیں ہیں ہم تو ہم نے تو نہیں کیا آپ ہمارے لئے راستے کیوں بند کرتے ہیں آپ ہمارے امراک کیوں تھوڑ رہے ہیں آپ ہمارے لئے کیوں ایشو پیدا کر رہے ہیں اب آپ کو بتا ہے پرائیویٹ ادارے سارے گورنمنٹ گئی انہیں چھٹی اناؤنس نہیں کی چھٹی اناؤنس نہیں دفتر ادارے کھلے راستے بند ہیں اب آپ جا کر دکھا دیں کیسی کمال کی بات صرف حذیت دینے کے لئے پریشان کرنے گے فیملیز والے لوگ آئے آپ جناب کنٹینر لگے وے ادھر وہ دور پر آئے ہم جناب آلی توہین رشالت کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے نہ سنیں آپ لیکن آپ ان کو پکڑے جا کر جنہوں نے توہین کی ہو جنہوں نے توہین کی ہے اور پہلے ایک سوال اپنی ذات سے ضرور کر لے کیا آپ کو پتا ہے کیا توہین ہوئی ہے کیا یہ سوال آپ کو پتا اس سوال کا جواب آپ اپنی ذات کو دے سکتے کہ کیا توہین ہوئی کسی نے بھی ملک نے کی ہے فرانس نے کی کسی نے دنیا میں کسی نے کی ہے کیا آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ کیا توہین تھی آپ کو نہیں پتا اور اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ کس بات پر سٹینڈ لے گئے بنیاد نہیں آپ کے پاس آپ رنہ لے کے چڑھ پڑے اور وہ بھی ان پر جن نے جن کیا ہی نہیں ہے جن نے برائی کی ہی تو اسی طرح بند ہو جاتا ہے دماغ انسان کا وہ شور نہیں رکھتا جب وہ اپنی ذات کو مکرو فرم میں ڈال شور دالنا شروع کر دیں یا آپ چوہے پہل لیں گے عرب بن کر ڈیک لگا لیں گے اور میوزک لگا لیں گے اور آپ میوزک کی تصفیم کریں گے نات کی صورت میں نات کا شور نات کا عدب نات کا لحاظ نات کی پاکیز گی تو آپ دوسرے ہی سمجھ رہے آپ ہاتھ ہلا 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 اور موٹر سیکل کے سیلنسر نکال کر اور سر پہ رسول اللہ نا بیک لکھ کر اور آپ ٹران 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 موٹر سیکل چلال رہے ہیں ایک ویل کے اوپر یہ کون سا اسلام ہے اور اگر آپ انگیج کریں میرے بھائی یہ کیا اسلام یہ کیا بہہود کی آپ نے مچائی اللہ اور اللہ کے رسول خراب تو وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے مار ڈالنے کے مار شروع کر دیں گے آپ کو دوسری بات نہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے مار ہی ڈالیں مار ہی ڈالیں مار ڈال دیں آپ اس کی ہے کہ شعور بند ہو چکا ہے آپ میں اندر اقل سریم نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی دانس سوال تو کریں آپ کس چیز پر سٹین دے رہے مار وَإِلَا جَاءَتْهُمْ آیَدُ قَالُوا لَن نُؤْمِنُوا حَتَّى نُؤْتِيَا مِسْلَمَا غُوتِيَا غُوتِيَا غُسُولُ اللَّهِ یہ بھی وہی بات ہے جو ابھی میں آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ آلم حیسو یا جعلو رسالتہ سَيُسِبُ اللَّجِينَ اَجْرَمُوا صَوَارٌ عِدَ اللَّهِ وَعَزَابٌ شَدِيدٌ بِمَاقَانُ يَبْقُرُونَ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس سکت تک جبکہ ہمیں بھی ویسے ہی نہ دیا جائے جیسے کہ رسولوں کو دیا جائے یعنی فرشتہ آئے ہمیں قرآن شریف ہمارے اوپر نازل کرے تب ہمیں ایمان لائیں گے اللہ آلہ ہو اللہ جانتا ہے اس بات کو ہی سوئیہ جعلو رسالتہ کہ وہ دل کونسا ہوگا جس میں وہ اپنی رسالت کو محفوظ کرے گا کون ایسا ہوگا کیا دنیا کا ہر آدمی فرشتے کو دیکھ لے گا اور سمجھ لے گا اس بات کو کہ یہ جبریلی امین آگئے ہیں اور وہ کتاب نازل کر رہے ہیں اور آپ اس کے عمل کریں کیا یہ کوئی عام بات ہے کیا یہ معمولی اسی بات ہے اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ یہ تمہارے بس کی بات ہے یہ تو ہمارے رسولوں کا یہ حوصلہ ہے ہم نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر یہ طاقت کہ وہ ہماری وحی کا احتمال رکھتے ہیں انقریب پہنچے گی جنہوں نے جنرم کیے زلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت ان مکروں کی وجہ سے جب وہ کرتے تھے اصل بات یہی ہے کہ وہ ہدایت کی بات سچ بات نہ سننا چاہتے اور نہ اسے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان کا شغل اس بات پر بھی نہیں ہے جس کے لئے اللہ ارادہ فرمالے کہ اس کی بھلائی کروں گا تو اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے اب اس سے واضح بات کیا فرمائی جائے اور اس کی کیا تفصیل کی ضرورت ہے کوئی تفصیل کی ضرورت ہی جس بدنصیب کے لئے ارادہ فرمالے جو اسے گمراہ کر دے تو اس کی سینے کو تنگ کر دیتا ہے بہت تنگ گویا وہ سبرتستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ ناپاکی ان پر ججمان نہیں لاتے اگر آپ بغیر بنیاد کے بغیر اصول کے بغیر قانون کے بغیر حدیث کے بغیر پرانچہ کی آیت کے بغیر اللہ کے اب بیسلے سبق میں آپ نے پڑھ لیا جس کو ہم نے حلال کرا دے دیا تو وہ حلال ہے تم کیسے کسی چیز کو حرام یا حلال کرا دے سکتے ہو تمہیں کس نے یہ اذن دے دیا کس نے اور کب جا کے اجازت دے دی یا ہماری حلال جلدہ چیز کو حرام کرا دو یا حرام ہماری جو کی ہوئی ہے اسے حلال کرا دے حرام اور حرال کا فیصل ہے تو ہم بنا چکے تمہیں اب مزید نہیں اس میں ڈال سکتے ہاں اللہ کے رسول کی شان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے کہ بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایک بات ہے سر آنکھوں پر پھر تو وہ آمنہ وہ ستکنا بات ہو گئی حدیث میں آجائے فلاں چیز آپ نے حلال کرا دے فلاں حرام کرا دے یہ بات ہے تو یا قرآن میں آئے یا صحیح حدیث میں اس کے علاوہ کس کی طاقت کس کی جرد کہ وہ اللہ بن جائے یا اللہ کا رسول بن جائے حرام اور حلال کے فیصلے کتنے شروع ہو گئی وہ بھی بات ہو گئی چھوٹی بات ہو گئی چھوٹی بات ہو گئی وَحَاذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِفِي مَا یہ تو اللہ کا راستہ ہے کھول کر بیان کرتی ہیں یہ دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں لَمْ دَارُ السَّلَامِ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَا وَلِيُّهُمْ اِمَا تَعْمَدُونَ ان کے لیے جو سلامتی کا گھر ہے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں اور وہ وہی ان کا دوست ہے بس اب اب ان نیک عمال کے جو وہ کیا کرتے ہیں نیک عمال کیا ہے یہ بہت ہی ایک مبہم سوال ہے نیک عمال بہت مشکل سوال ہے یہ اتنی آسان بات نہیں ہوگی جواب حقیقی نیکی کی طرف جائیں گے یہ اتنا آسان سوال کا جواب نہیں ملے گا کوشش یہ کریں کیونکہ اگلے ہفتے تک آپ کو ایک آخر کلم لے کے پانچ سات دس پوائنٹس لکھیں نیکی کے کام کی نیکی کے کام کی جو لوازمات ہیں جو خصوصیات ہونی چاہیئے نیکی کے اندر وہ کیا کیا ہو سکتی ہے پانچ سات دس آٹھ دس پوائنٹ کوشش کرنے درہ لکھ کر دیں آپ کو خطبتہ چل جائے گا کہ ہم اس میں کیا لکھنا سکتی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمْيَاحِ جس زن مجمع کرے گا سب کو جا معاشر الجنی قدس تک سرتم من الانس اے جنوں کے گروہ بہت امراکیہ تم نے انسانوں وَقَوْلَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا سْتَمْتَعْ عَبَادُنَا وَبَادِنْهُ بَلَغْنَا اَجَلَلَّا لَّذِي اَجَلْزَلَنَا قَوْلَنَّا مَسْفَاقُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے کہ ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعات کو جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی اللہ فرمائے گا آنگ تمہارا ٹھگانا ہے ہمیشہ اس میں رہو گے مگر اللہ جشہ نجات دینا چاہے قرآن شریف میں یہ ایک آیت ایسی ہے جس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایک مقرر میعات تک انسان جہنم میں جلے گا اور اس کے بعد اگر اللہ چاہے گا تو اسے نکال لے ورنہ باقی ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ لکھا ہے جنت میں رہنے والے ہمیشہ جنت میں دوزخ میں رہنے والے ہمیشہ دوزخ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ فرمایا کہ اللہ ماشاءاللہ جیسے اللہ کی مرضی ہو اب تک تو آنگ میں رہنے ہی رہنے میں پھر وہی ارز کرتا ہوں کہ جہنم قیامت کی سختی اللہ کا راب یہ کوئی ایسی بات چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی تھوڑا عرصہ جلیں گے باقی کوئی خیارہ باقی کے جنت ہی جائے گا یہ تھوڑا عرصہ کوئی اتنا تھوڑا عرصہ نہیں ہوگا نہ یہ کوئی ایسی عام سی بات ہوگی آدمی کہے گے کوئی بات نہیں دناؤ کی سزا ملے گی لیکن ایٹ ڈی اینڈ تو میں نے جنت میں جائے گا یہ تھوڑا عرصہ بھی بہت طویل عرصہ ہوگا اور بہت عذیتناک ہوگا جو انسان کی سوچ اور برداشت ہے بہت آگے کی بات ہے انسان کی سوچ وہاں جاکے بند ہو جاتی ہے جہاں سے یہ عذاب کی تکلیف شروع ہوتی ہے اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے سے اب اس میں شرح صدر کے لیے انسان کو جب سچا راستہ بتا جائے سیدھا راستہ بتا جائے اس کے لیے آدیث کی مدد کی ضرورت پڑے گی لازمی آدیث کا سبق پڑنا پڑے گا عبادت کے وہ خصوصی طریقے جو آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک کیے لوگوں کو بتائے آپ جب باب السلام پڑیں گے باب السیام پڑیں گے باب السصدقات پڑیں گے مقاری میں اخلاق پڑیں گے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ انتہائی سادہ طریقہ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا انتہائی سیدھا سادہ جو کہ ایک عام آدمی کی ذہن میں بات آ جائے اس میں کچھ مشکل نہیں گالی سمی اللہ ہو لمن حمدہ سلیہ اللہ نے اس کو بھی جس نے تھوڑی سی بھی اس کی تعریف کی حمدہ تھوڑی سی بھی تعریف کی تو اللہ نے سن لے بہت زیادہ تعریف کی کوئی بابندی نہیں لگائے گی کہ جی حد سے زیادہ تعریف کرو تب ہم تمہاری سنیں گے کوئی ایسی بات ہو کچھ دعایاں کلمات وہ ٹھیک ہے رائج ہو گئے پڑھنے وہی چاہیئے اور ان کے علاوہ آپ باقی ساری دعا کریں ٹھیک ہے آپ مضبطہ کیونکہ رائج ہے نماز اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور پیش ہو جائے کہ جی میں آپ کے پاس حاضر ہوں میں آپ کی نماز عدا کر رہا ہوں کلمات عدا کریں دعا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اب میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں قرآنی مثال ہے آپ حدیث سن چکے ہیں نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دور کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک شکایت کی وہاں کے مسجد کے امام کی وہاں امامت کر آئے کہ جی وہ نمبی کرت کہتے ہیں زہور کا وقت ہوتا ہے اور ہم کاروباری لوں گا دکانے چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھا مسلم شدید ہو قابل صلی اللہ علیہ وسلم اور طویل رکھت ہونے کے وقت سے ہم اپنا کام کا حرج ہوتا ہے کاروبار کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ امام صاحب کو بلوائیا جو کہ بہا جبات کرا رہے ہوں گے اور آپ نے انہیں کہا بھائی مختصر نماز پڑھا ہے لوگوں کے کام کا وقت ہوتا ہے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ رہی ہے سمجھ جارہی ہے اس لیے کہ لوگوں کے لیے آسانی بیدا کرنی ہے لوگوں کو لیے ٹینشن بیدا نہیں کرنی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی تیسی تمہیں آئیں تمہارا کاروبار صلی اللہ علیہ ابھی آپ کسی علامہ سے بات کرنے ہیں حتی حضرت مقابل پیسے ہی جمع کرتے رہو گے جہنب میں جاؤ گے خبیز کی بچے پڑھتے نہیں نماز کے اوپر اعتراض ہے قرط پہ اعتراض ہے لمبی قرط کرتی تکلیف ہوگی موت پڑھ گئی کھڑے نہیں ہوتے کب تحریر کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں آپ نے فرمایا کہ جناب بذکورہ امام کو ہم پیغام بھیج دیتے ان کو کہہ دیں کہ بھائی مختصر کرتے اصولی بات عام قومن آدمی کی بات عام آدمی کی سوچ میں جو آسکتی آپ نے اس کا حل بیسے ہی نکالا ہے وہاں عام نے کوئی پکڑ دھکر نہیں کی کوئی چھکڑ نہیں کی کوئی سختی نہیں کی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے جو آپ صحیح حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ جب دیکھتے کہ موقع محل ہے تو آپ قرط لمبی فرماتے ہیں اچھی لمبی قرط بھی کرتے ہیں نماز کے دوران اور رکت لمبی ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھتے کہ عورتیں اور بچے زیادہ ہیں اور کسی کے بچوں کے رونے کی آواز آئے تو آپ جلدی جلدی نماز پڑھا کے سلام ہوتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھا دیتے ہیں اور جب صحابہ قرآن نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آج بہت تیز نماز پڑھا ہی بہت جلدی آپ نے فرمایا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کا مسئلہ تھا وہ ان کے بچے رو رہے تھے کہ آپ نے کہیں ڈیڈ لاک لگانے کی کوئی کوشش کی ہی نہیں کوئی پریڈن ایڈ نہیں کہ جی مجبور ہو جائے کوئی آدمی کہ جی میری مجبوری ہے میرا بچہ چھوٹا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی مختصر کر دیا روزے کے اندر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ پابوس سیام میں بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران سختی اور گرمی کے دوران آپ نے صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور آپ نے پانی کا پیالا مگوایا اور بھیجت پہر آپ نے افطار فرمایا اور دکھا کر کے دیکھو بھائی میں افطار کر رہا ہوں گرمی ہے اور سفر ہے دشمن کا علاقہ ہے لڑائی بھی ہو سکتی جو افطار کرنا چاہے سو افطار کر لے ہے جی کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے افطار کر لیا کچھ نے نہیں کیا سفر جاری رہا حملے وغیرہ سے بچ گئے جب شام ہوئی مغرب کا وقت آیا افطار کا اعتمام کیا گیا تو جو انہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا انہوں نے صفحے بچھائی اور روزہ داروں کے لیے اعتمام کیا اعتمام دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا گیا آپ نے کہا مالا بھائی کس نے کیا کہ جی ہم نے یہاں بھی افطار کرنے والے بازی لے گئے میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی دلیلی کوئی شکی بات کوئی پریشانی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ نے بہت پسند فرمایا سخت گیری میں روزہ رکھنے کو رمضان شیف آپ نے فرمایا کہ جو رمضان شیف کا روزہ ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس کا تو آپ نعمل بدل کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے لیکن آپ نے فرمایا یہ پسند بھی بہت ہے مجھے اور اپنے حبوب ہے حضور سے اتنا علی کا نعمل آجوں کا فرمان بھی اس میں آپ نے سنا ہوا کہ آپ نے فرمایا جو پسند دیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سخت کرنی ہو سخت بھوک پیاس لگی ہو اور علی نے روزہ رکھا تو پیارے تو ایسی ہی تھے کمال والے تو ایسی ہی تھے اپنی ذات کے لیے تھے لیکن آپ جب دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی کھانے پینے کے حاجت کبھی نہیں لیکن آپ نے چونکہ عوامی معاملہ دیکھا ہوا ہے کہ بھائی اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے لیے سخت ہو گیا ہے کام اور سفر بہت زیادہ ہے آپ نے افتار فرما لیا ہے پاہیدہ تیمہ نیامن و حر پادمیاب رکھ سکتے ہیں روزہ اس ریاد کو لیا جا سکتا ہے اب اس کا فیشن نہ بنا لیں فیشن نہیں بنایا جا سکتا ہے یا آپ کہیں گے کہ رمضان میں تو میں روزہ رکھوں گا ہی نہیں میں دسمبر میں روزہ رکھوں گا ابھی کل پر تو انگلینڈ میں بات ہو رہی تھی تو وہ ٹھیکی من آٹھ نو گھنٹے کا دن ہو جائے گا بھی مہاں آٹھ سبا آٹھ بجے پجر ہوتی ہے جا کر جناب علی بہت جلدی ہو جرتی ہے تین چار بجے چھوٹا ہو جاتا ہے تو یار لوگ جو ہیں اس میں روزے پورے کر لیتے جو نہیں رکھے ٹھیک کرتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہے بھائی میری عوقات ہی نہیں ہے وہ غلط کہوں ٹھیک کرتے ہوں گے بس روٹین نہ بنائیں قرآن شیئیر میں اس کی تھوڑی سی منہی آئی ہے دیکھو یہ حرمت والے دنوں کی بات یاد ہے حرمت والے مہینے چار مہینے حرمت والے مہینوں کا ذکر یاد ہے کہ جو مشرقین تھے نا وہ حرمت والے مہینوں کا تو لحاظ نہیں کرتے تھے باقی سال کے دوسرے مہینوں میں گنتیاں پوری کرتے تھے کہ جی چونکہ حرمت والے مہینوں میں ہم نے پابندی نہیں کی اس لیے ہم ان دنوں میں پابندی کر رہے ہیں تاکہ چار مہینے پورے جائیں گنتی پوری اللہ تعالی نے فرمایا اس طرح گنتیاں پوری نہیں ہوتی یہ تو تمہارا فیشن فیشن میں ایسا کام نہیں ہو سکتا مجبوری جائز ضروری ہے یہ تم جانتے ہو اب روزہ رکھنے والے سے کوئی ہی جاننا پڑے گا کہ وہ اتنی مجبوری میں ہے یا نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یہ اس کے اندر کا حال ہے میں اور آپ نہیں جان سکتے میں نہیں کہا سکتا ہے آپ روزہ رکھے آپ نہ رکھے میں اس قابل نہیں ہوں میں کیسے جانتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا حال چکتے علاقہ کا خدشہ ہے موت کا خدشہ ہے حالت بہت بگڑ گئی ہے تو آپ کو ہی پتا ہے کہ آپ کی حالت اس وقت کتنی خراب ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دو سال پہلے یہ خاتون کا انتقال ہو گیا اسی طرح وہ رمضان شریف تھا انہوں نے روزہ رکھا وہ کمزوری انہیں تھی گھر والوں نے منع بھی کہا کہ آپ نہ رکھیں وہ شوگر کا ایشو تھا بہت زیادہ وہ ٹاؤن ہو گی تو ختم ٹھیک ہو گیا وہ ان کی مرضی کی بات لیکن وہ گھر والوں کو نہیں پتا چل سکتا کہ اندر ماہی کی کیفیت کیا تھی ختم ہو گی تو میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جنرل بات آپ نے ایسا نہیں یہ آپ کو میں نے وہ حدیث بھی یہاں پہ دورائی ہم سب لوگوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں بھی ایسی ایک صحابی نے عرض کی کہ جی میں اپنی آدھی جائداد صدقہ کرنا چاہتا ہوں عجر و صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حضور پیش کروں امید لگ رہی ہے کہ میں اب صحتیاب نہیں ہوں گا میں اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچ چکوں گا اور میں چاہتا ہوں اپنی جائداد آدھی صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا فرمایا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری اولاد بھی ہے اس کے لئے کیوں تکلیف فیادہ کر رہے ہیں وہ مر جانے کے بعد تو اپنی اولاد کے لئے چھوڑ جاؤ اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم جاؤ تو ایک تہائی اپنی جائداد میں سے صدقہ کر دو وہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم چاہو تو اتنا کر دو اس سے زیادہ نہ کر دو اولاد آنے والی جو نسلے ہیں وہ تکلیفیں بڑھیں تو صدقات میں بھی آپ نے پڑھیں یعنی جو اپیلنگ بات ہے نا جو عام آدمی کو بلکل عام سے سمجھا جائے پریشانی ختم ہو جائے کینچن ریلیز ہو جائے آپ نے وہ بات ہمیشہ فرمائی اسے کہتے ہیں شرع صدر اسے کہتے ہیں سینے کا کھلا ہو گا اسے کہتے ہیں قوت فیصلہ ایسی بات کریں جو کہ دوسرا کہہ ہے کہ یار اس سے اچھی بات تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے آگے تو بات ہی نہیں ہو سکتا یہ تو وہدرین فیصلہ ہو گیا اسے ہی شرع صدر کی دلیل کہیں گے آپ کہ یہ تو زمانت ہے جن کا سینہ تنگ ہو وہ بحث وہ بحثہ کرتے ہیں وہ پریشانی والی باتیں وہ تنگی والی باتیں وہ الچھاؤ پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کون کون سے کام ایسے ہیں جنہوں کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں ڈھونڈو اور انہیں لکھو اور انہوں کو بتاؤ یہ بڑے سواب کرنا کہ بھائی ذرا لوگ احتیاط کریں وہ مسجد میں آپ نے ہر چھوٹی عید پہ تو سنا یہ ہوگا کہ ایک مسئلہ ساری سن لو جیسے سارے یہ جنہیں فلانا فلانا کام تو سی کرتے ہیں یہ جنہ روزہ مکروہ ہو جانے ہیں یہ جنہ روزہ ٹوٹ جانے ہیں جنہیں ٹوٹ گئے انہیں سارے سنا ہوگا آپ نے بہت سارے عجیبوں ہوگر یہی مسائل جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن چونکہ بھائی نے نئی بات کرنی ہوتی تو وہ مسائل لکھا لے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی جس نے جتنا رکھ لیا بادشاہ تو بادشاہ بیٹھا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے وہ بہت اوپر کی بات ہے وہ اس کی سوچ تمہاری سوچ تمہارے خیال وہم وگمان سے بہت اوپر ہے اس کو تمہاری بھوک بیاس کی تمہاری نیت کی ضرورت ہے اگر آج بھی تمہاری نیت ٹھیک ہے تو وہ پیچھے سارا چھوڑنے کو تیار ہے اس نے قرآن جوئی میں لکھا ہے کہ اگر آج تم ٹھیک ہوتے ہو تو پیچھلا سارا ماں آجاؤ کھلے دل سے اور کرلو عبادت جتنی ہے جتنی پیچھے کی کوئی شک مت کرو نہیں ان کے بوجھ اتارے گا نہیں ان کو آزاد کرے گا پھر پسا لے گا اور اگر نہیں پسائے گا شریف سیدھے مولگی بھی ہوتے ہیں اب پھر نماز کے بعد لوگ کٹھے ہو جائے ہیں اور کاری صاحب ایک مسئلہ پوشنا سی میں جنابے لیے روزہ رکھیا ہے تو میں فلانا کام کر لیتا ہے ہون مطلب میرا روزہ ہو گیا ہے وہ مسئلہ لے آئے گا بیچارہ مولگی کیا جواب دے نہ جواب دے اور مولگی مختصف تقریب کرتے نہ اگر کاری صاحب مختصف تقریب کرے جو ملے تو ایک گروپ بٹھا ہو جائے گا کاری صاحب کمالی ہو گیا آج مطلب سونن واسطے بیٹھے جاتے کاری صاحب کمالی ہو گیا ہے کمال میں آپ کو ایک صحیح روایت سنا ہوں مجھے یاد نہیں یہ کس چکایا ہے لیکن ایک روایت ہے جو میں رہا سن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیدھے سادے ایک سیدھے سادے صحابی کشید آج مطلبی سیانہ بیانا تھوڑی تھا میری طرح کے بھی شاید ہوں گے ماں اب انہوں نے عرص کی کہ جی ریل صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوگی کیا غلطی ہوگی اور انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن بیگم کے پاس چلا گیا اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا بھائی تو بھائی تو میں تو اس کا کفارت جنا پڑے گا تو دو مہینے کے روزے رکھو میں کہا جی ایک روزے میں یہ حالت ہوئی ہے دو مہینے کے روزے میں کیا کروں گا کہ جی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہا جی میں اس قابل نہیں ہوں میرے پاس کہاں اتنا پیسے کہا جی صدقہ صدقہ بھی کرنے کے پیسے اتنی دیر میں کوئی کٹھورا کوئی پیالا کوئی پچھی خجوروں کی آگئی نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ سامنے کسی نے پیش کلا کر اور آپ میں مذہبورہ شہابی بیٹھے تھے بسم اللہ تو وہ شہابی بھی بیٹھے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کی اجازت ہو تو میں یہی صدقہ کر دوں اب تو آپ دے رہے ہیں تو یہ میرا ہو گیا تو میں اس کو صدقہ کر دوں اس کے بدلے میں انہوں نے اٹھا لیا انہوں نے کہا اپنے گھر جا کے صدقہ کر دوں بچے بھی بھوٹیں یہ اپنے گھر لے جائے اپنے گھر لے جائے اپنے بچوں ملا دیں وہ بھی ادا ہو جائے کیا ایسی بات ہے کیا آپ نے یہ حدیث سنی کیا یہ روایت سنی آپ نے اس سے زیادہ خوبصورتی اس سے زیادہ احسن طریقہ اس سے زیادہ نرمی کیسے کی جائے اس کے بعد کسر کیا رہ جاتی ہے اس کے بعد پابندی پھسانے کا کونسا گھر رہ جاتا ہے جو آپ لیگل کسر کچھ نہیں رہ جاتا ہے کچھ نہیں رہ جاتا ہے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں فیصلہ ہو رہا ہے ریایتے باٹی جا رہی ہیں انام پہ انام ہو رہا ہے پانے والے پاتے جا رہے ہیں خوش ہو کے شادمان بھرہان جا رہے ہیں جو پریشان ہار آ رہا ہے وہ اپنی ٹینشن بھول کر بھاگ رہا ہے اس کے گلوں کا بوجھ اتارا جا رہا ہے یہی بڑے کا کام ہوتا ہے بڑا تو ہوتا ہی ایسے پڑے کی تو شان ہی ایسی پس آئے گا تھوڑی وہ تو آزاد کرے گا یہ شرح صدر کی کھلی نشانیاں ہیں ڈھیر اب حدیثیں بھائی پڑی ہیں بخاری شریف موسیق شریف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی سنتیں دیکھ لیں گے آپ کو اس میں یہ کہیں جو ملے گا نا امخان اور زہر جس بار پر ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ ریائیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں سختی نہیں پیدا کریں ہاں جب حدود اللہ کی بات ہے تو آپ اس میں حدود اللہ کی بات ہے اس کے تو قریب جانے کا منا کہ کئی بھی مت جانے قرآن شریف میں بھی ایسے ہی تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتاتی جگہ ایسے ہی تھے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا ہے اور بڑا بڑا جنب بڑے بڑے جنب اگر قرآن شریف میں لکھا کہ اپنی جان پر ظلم کیا تو کیا کیا ہوگا حاصل کبھی جنب ہوگا بڑے تقریب دے لیکن اگر تم اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو جاتے ہو اور مفرد طلب کرتے ہو اور ربی اللہ کے تمہیں ماف کر دیں تو میں بھی تمہیں ماف کر دیں میں بھی تمہیں ماف کر دیں بڑے جنب کرنے کے بعد بڑی برائی کرنے کے بعد جب صدقے دل سے معافی ماغ لی تو ختم ہو آگے سود کی بات بھی یہی کہ جو پچھے کھا چکے تو کھا چکے ہم نہیں پوچھیں گے تم سے کہ پیچھے کیا کیا آئندہ مت کرنا یعنی ہر چیز میں آپ کو آزادی ملے گی سینے کے کھل جانے کا راستہ ملے گا تقریب دینے کا بہانہ نہیں ڈونڈا جائے گا شادی بیعہ کی بات بھی قرآن شریف میں لکھا ہے طلاق دے چکے اگر تم اپنی عورتوں کو تو چاہے تو انہیں روک لو چاہے تو انہیں روک لو طلاق دے چکے ادھر پوئی ہوگئے اب فیصلہ ہے کہ اب یہ جائے گی یا یہ رہے گی تو چاہے تو انہیں احسن طریقے سے روک لو اور چاہے تو انہیں جانے تو ان کو سختی یا عذیت دینے کی نیت سے اپنے باس مت روکنا ہے ہم ان کو ٹینشن لے ان کو آگے شادی کرنے سے روک اگر وہ شادیاں کر لیں تو ان کو روکنا نہیں خاندانی آئلی مسائل میں یہی اشارت فرنا ہے قرآن شریف میں کہ سیدھا کام کرنا آبندی روک ٹوک پکڑ جھکڑ سختی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں اللہ کے نبی کی طریقہ ہی نہیں حلم ایمانداری ست کے دل سے یہ سارے کسی کی ٹریننگ ملے گی آپ کوئی سختی نہیں ملے گی نہیں کرنا تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہی لکھ دیا وہ قرآن شریف میں کہ جس کو ہم برا جس کا کرنا چاہے اس کا سینہ جھکڑ دیتے ہیں تنگ سے تنگ کر دیتے ہیں تو بس پھر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان لیلہ اب وہ گویا جبردستی چڑھ رہا ہے آسمان پر یہ پیچھے ہم نے پڑھ گیا اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ جب آپ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جائے اور زہتی کریں تو پھر آپ کے لیے مشکل راستے کھول دی جاتے ہیں مشکل راستے آسان کر دی جاتے ہیں مال مطا کے عذیت کے دخ تکلیف کے سختی کے تنگی کے نہ صرف آپ اپنے لیے سختی تنگی پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے سختی تنگی پیدا کرتے ہیں میں ایک عام سوال کرتا ہوں ایک عام سوال عام فہم بات آپ کسی گلی میں کسی بازار میں رہتے ہیں اور آپ وہاں کچھ ایسا اعتمام کریں کہ جی وہاں سے ٹریفک جہن ہو جائے عام آدمی گزرنے کا راستہ خراب کرتے ہیں موٹر سائیکل گاڑی نکل دستے ہیں آپ وہاں ہرڈل کھڑی کر دیں آپ ہر ٹائر دلاتے ہیں کنات بگا دیں اب وہاں کچھ کریں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پر قیامت کے جن نہیں پکڑے گا کیا آپ مسافروں کا حق نہیں ہے کیا قرآن شریف میں نہیں لکھا لکھا ہے اپنے قربہ کو مجھد چلاؤ کہ جی اپنے قریبی ہوں گا میں بھائدہ کروں گا مساکین کو بھی وابنی سبیل اور مسافر کو بھی دیکھنا پڑے گا اسے تکلیف ہوئی تو ہم تم سے پوچھیں گے ہم تمہیں پکڑیں گے اگر قرآن شریف میں لکھا گیا ہے تو کیا پکڑا نہیں جائے گا کیا یہ عیب کی بات نہیں ہو کیا یہ پریشانی کی بات کیا آپ کی وجہ سے اگر کسی کا راستہ بگ یا کسی کو تکلیف ہو تو پریشانی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ کو نہیں پکڑے یہ سوچنا اپنی ذات سے اپنی ذات سے سوال کرنا چاہیے کہ میرا کوئی کام ایسا سنی ہے کہ جی دوسرے کو آپ کو میں نے روایت سنائی اور کیا ایک کیا سنوں بے حساب روایت جن صحابی کا بچہ گم ہو گیا یاد آئی آپ کو اور آپ نے ان کو وہ فارمولہ بتایا کہ دیکھو تمہارا بچہ گم ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اب یہ جا کر اپنے بچے کو اٹھا کے گود ملے کے پیار بت کرنے لگا کیونکہ باقی جو یتیم بچے جن کا باپ ہی نہیں ہے انہیں تکلیف ہوگی اس بات سے کہ جی اس بچے کا تو باپ تھا تو وہ پیار کر رہا ہے ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی پیار کرتا ان کو احساس ہوگا وہ تکلیف تمہاری اچھائی سے تمہارے بھلے سے تمہارا کسی محبت دینے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی اتنا بے نہیں کر سکتے تو اس لیے فرمایا آپ نے بھی اللہ کو پسند نہیں ہوگا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہوگا کہ دوسرے کو ٹینشن دی جائے اگر ان فارمونوں پہ آپ چلے گے تو آپ آپ کیا کر سکتے کیا عذیتناک بات کر سکتے آپ کیا پریش ہے آپ نہیں کر سکتے وحاضر صراط الربی کا مستقیمہ یہ ہے اللہ کا سیدھا راست ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے تذکرہ کرنے والوں کے لئے تذکیہ کرنے والوں کے لئے نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے کہ اگر یہ ذکرون ہیں نصیحت قبول کرنا جاتے تو ان کے لئے ہم نے راستہ کھو دیا ہے اب یہ جو آپ نے پڑھا پارول انمینا ہٹا نکتا مسلماء اوٹی رسول اللہ ہم تو تابعیمان لائیں گے جب بلکل ویسا ہی کرو جیسے رسول اللہ کے ساتھ وہ رسولوں کے ساتھ ہوا وہی نازل ہوتے دیکھیں گے اور بلکہ ہم پہ ہی وہی نازل ہو آپ کسی کو سیدھی بات دیں سچی بات اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کی مرضی ہے آپ جب ہاں سچی بات کریں گے سچی بات اندر سے دوسرے آدمی کو پتہ جل جائے گا بات سچی آئے لیکن وہ پوچھے گا کچھ لکھے ہیں قرآن شیل کی کیڑی آئیت ہے کیڑی آئیت ہے اصل میں وہ یہ پوچھنے والا اصل میں یہ پوچھ رہا مجھ پہ بھی نازل ہوگی تو میں مان لاؤں ہوں ایسے میں مان نہیں لاتا آپ کہیں بھائجان آپ چلو اگر قرآن کو نہیں مانتے آپ حدیث نہیں مانتے آپ انسانیت کو تو مانیں آپ ایک کومن سینس کی ایک معاشرتی بات کو اس میں آپ ایک عام سوسائیٹی میں جو ایک کافر سوسائیٹی ہو کہ ایک مسلم سوسائیٹی ہو کیا اس میں آپ ایک دوسرے انسان کو تقلیم دے سکتے کیا اس کے لئے پریشانی کا سامان در سکتے کیا اس کا اس کا معاشرتی طور پر اخلاقیات کے اندر آتا ہے اتنا دوالنگ ہے نا اس سے تو نہیں بھاگ سکتے کمیونٹی میں تو آپ رہتے ہوئے نہیں کر سکتے آپ جنگل میں رہے جیسے آپ درخ کو عذیت نہیں دے سکتے آپ نے حرم کی بابندیاں سنی حرم کی بابندیاں سنی حرم کی بابندیوں میں یا آپ کو واضح مل جائے گا کہ تم درخ نہیں اکھاڑ سکتے جھاڑی نہیں اکھاڑ سکتے دری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے کہ اس ویعہ سے کہ ان کا بھی حق ہے درخ پودے کا پتے کا بھی حق ہے درخ نوچتے مت رہو پودے مت اکھیڑتے گا جھاڑی ہم مت اکھاڑ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بنا کر دی بلا ضرورت یہ حقیتیں مت کرو پتہ ہے بودہ ہے جھاڑی ہے اس کو بھی منع کر دی بلا ضرورت درخ کو لگا درخ کے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا اخلاقیات میں یا حدیث سے ریڈیٹ کر دی انسان کو کیا یعنی حقی جنس میں حقی اجناس میں بھی آپ پہ بھی تو پابندی تو آپ پہ ان اخلاقیات پہ لگی ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے آپ کے اچھائی کے لیے ہے آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا نہ یہ آپ کی عزت تقریب میں کوئی گمی آئے گی نہ آپ کو چھلانے مارنے کی ضرورت ہے آپ پورا قرارشیر پڑھ لیں حدیث کا سبق پڑھ لیں سارا اگر پڑھ لیا سارا ایک تو آپ خاموش ہو جائیں سائٹل ڈاؤ پریشانی ہے آپ کی خطو آپ اچھل کود بند کر دیں گے سب سے پہلا کام آپ کی یہ ہوگا ہے آپ اچھل کود بند کر دیں اگر اچھل کود شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ابھی خجائش ہے ابھی آپ کو اور پڑھنا چاہیے اگر آپ پودھا کریں چلانے مار رہے ہیں الٹی سیدھی سوال اس کا مطلب کہ ابھی گنجائش ہے ابھی قصر ہے ابھی اور پڑھیں قرارشیر کا طریقہ اور حدیث کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ آپ پڑھنے کے بعد مطمئن فیل ہوں گے اپنے اندر بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے دوسروں کو بھی اتمنان اور خوشی بانٹنے پر آ جائیں پسانے پر نہیں آئیں اگر ایسا نہیں ہو رہا پھر فرق ہے پھر وہ آپ صحیح بات نہیں سمجھے پھر پڑھنا پڑھیں تو بہرحال یہ کیا کیا اس میں بیان نہیں اب جنات کی بات ہے یہ جنات اور انسانوں کا رشتہ یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے لوگ عملیات کرتے ہیں لوگ جنات کو قابو کرتے ہیں لوگ جنات کو اپیل کرتے ہیں جنات کو انوائٹ کرتے ہیں جنات کو بھی انسانوں میں اپیل موجود ہے وہ کمزور میڈیم تلاش کرتے ہیں کمزور ایمان والا یا کمزور جسامت والا آپ نے دیکھا نا زیادہ لیڈیز کو یا خاص طور پر نو مر بچیوں کو جنات کی تکلیف ہو جاتی ہیں کچھ کو ہو بھی جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ سارا ہی جسائے جنات کی تکلیف بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہوتا ہے ایسی پوزیشن ہو جال دی ہے اس لیے کہ اس کو کمزور میڈیم جب ملتا ہے آخصان میڈیم تو یہ اس کو قابو کرتے ہیں کیونکہ یہ شیطانی مخلوق ہے یہ باز نہیں آتی یہ شہر پر آماد ہے جب انسان مال نہیں آتا جو انسان کو کرنے لائک ہی نہیں ہے جو شیطانیت پہ نہیں کر سکتا یہ باز نہیں آتا لوگوں کو عذیت دینے ہے نہیں تو جنات تو پھر بھی مطلب اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں ایسی جو کمال ہے وہ انسان اس میں حیران ہو رہ جائے گا جب وہ جنات کر کے دکھائیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ طاقت میں اس سے ذرا زیادہ نظر آتا دیکھنے میں کمزور میڈیم کو یہ قابو ظہور کرتے ہیں اور انسان بھی بہت سارے ایسے جو جنات کو انوائٹ کرتے اور ان سے مدد لیتے ہیں شیطان ہو شیطانی جنات اور اس کا ذکر قرآن شریف میں متعدد بار ہے یہ ایسا ہوگا اور ہمیں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں جنات کو بھی کہیں گے کہ جنات علی انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا انسان بھگا جائے گا تم نے ان سے فائدہ اٹھایا بودہ ہوگا کمزور ہوگا وقت ہی ہوگا اب آپ نے جنات کارگو کر لیا سپوسٹ کسی پاس چلے پہلا کام تو وہ اس ہی کرے گا پیسے مگوائے گا پہلی بات تو ہی کرے گا پیسے آمدنی کا کام کرے گا سب سے خوبصورت بات تو یہ ہی ہوگی بیٹھا ہوں اور مجھے کمانا کچھ نہ پڑے میں بس ایسے بیٹھا رہا ہوں یوں کیا جنات پیسے ایسا آپ دیکھتے بھی ہیں بہت سارے بیٹھے بہت سارے بیٹھے جنات پیسے آ رہے ہیں لگتا ہے یہی جناتی لائے بہارال بات ہی کہ آپ اس منفیت کو کیا اس کا فائدہ کیا اٹھا لیں جنات جو پیسے لائے کر دے گا وہ آپ کو کبھائی تو نہیں کرتا اس کا کوئی کریانہ سٹور تو نہیں ہے ہے جی اس نے کوئی سپر مال بنایا ہویا وہاں سے اپنی آمدری میں سے آپ کو دس پرسنٹ دے رہا ہے نہیں وہ چوری کر کھلا ہے کسی کا مال لے کر آئے گا چوری کرے گا چوری کا مال آ کر دے گا غاسبانہ ہوگا وہ کسی کا آگ ہو وہ چوری کر کھلا دے گا تو وہ حرام ہی ہوگا وہ حرام ہی ہوگا جنات کے پاس تو کوئی بینک بیلنس نہیں پڑھا کہ وہ اپنے آگاؤنٹ میں سے ایٹی ایم مارے گا نکال کے پیسے آپ کو دے دے گا ایسے تھوڑی ہے کسی کا ہی مال بس لی بینک میں چوری کرے گا یا کسی گھر سے اٹھائے گا زیورات اٹھائے گا آپ جو ڈیمارڈ کریں گے وہ چوری کر کے لاکر دے گا وہ حرام ہی ہوگا اور آپ یہ جانتے ہیں آپ کوئی بات پتہ ہے کہ یہ تو یہ اپنی کوئی کبائی زمائی نہیں کوئی سورس آف انکم نہیں یہ کوئی ڈیریکٹر جنرل کہیں کے لگا ہوا ہے اس کی تنخواہ بہت آتا ہے وہ تو ایسے ہی کھڑے گا کاروباری تھوڑی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہرام مال آ رہا ہے لیکن آپ کہے حاضر بن فضلی رفی میری محنت کا سامر ہے میرے چلہ کشکی اور جنگا ہوا بڑا ہی کبھی بڑا ہی بدکار بڑا ہی بڑا طور پہ ہوتا کام یہ جائے اب یہ کام بہت پھیلا ہوا ہے ہم تو مرزاد جو ہوتی ہیں مرزاد یہ پیرا نورمال سپر نیچرل چیزوں کو اگر کوئی پھیل کرے اور اپنے گھر کے مردوں کو بتائیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ جا ایسی چیز شک ہویا ہے عورتوں کو خاتھ ہم چھپ کرا جائیں ہوئی ایسا نہیں انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کن نہیں ہے کہ آپ نے بلکل ہی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے تنگیاں پریشانی ہوتی ہیں تو پریشانی آ بھی جائے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے اور ایون آپ اپنے فیبلیز میں آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو اللہ تعالیٰ بچائے اس رو سے آپ دیکھیں بیٹھیں چار سے لوگ بیٹھیں کھانا کھا رہے آگے پیچھے کپ شپ لگ رہی ہے تھوڑی دیر میں چھوٹی سی بات پر بھائی بھائی لڑ رہے بہن بھائی لڑ گئے میاں بی بی آپ نے اچارک لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپ نے دیکھی یہ بات کی نوٹ کی بات کچھ بھی نہیں تھی اور ہاں ہاں لڑ پڑے اور بہت بری طرح لڑ پڑے اور بعد میں احساس تھے یار ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بھی شیطانی چکر ہوتا ہے یہ بھی شیطانی وہ اس نے آپ کو دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے اور آپ کو بھٹکا دیا ہوتا ہے اور آپ اس کے میڈیم بن کے برائی کی طرف تلے جاتے ہیں آپ جیسے ہی آپ خرافات پکیں گے اور آپ غصت سے بھی جائیں گے تو آپ بنیالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور جب کمزور ہوتے ہیں تو شیطان کو راستہ مل جاتا ہے آپ کو کابو کر لیں اور وہ آپ کے ساتھ شیطانی ارکر کر سکتا ہے اور وہ آپ کو بہکا دے گا اور بھٹکا دے گا تو یہ کوئی اسنی انوکھی بات ہے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بڑے بڑے شیطانی اور بڑے بڑے حبیث طبیعت کے انسان موجود ہیں جو دوسروں کی برائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ ہر اچھی بری حرکت کر جاتے ہیں ہر گند کرتے ہیں ہر نجس نابات کام کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں بد اثرات ضرور ہوتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں آپ ساتھ سمندر پار کسی آدمی کی خلاف اگر کچھ برا سوچیں گے تو وہاں ٹینشن کا شکار ہوگا وہ الجھن کا شکار ہوگا ساتھ سمندر پار کوئی آپ کے خلاف برا سوچے گا آپ یہاں الجھن کا شکار ہوں گے یہ ایک سگنل ہے جو کہ آپ کو رسیب ہو جاتا ہے موبائلوں میں سگنل آرہا ہے ساتھ سمندر پار آپ آسانی بات کریں وہ ٹھک کال ملا ہے یہ انسانوں کی طاقت اس سے بھی بہت زیادہ ہے اب بھی آپ نے یہ تو ہزار بار نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا خیال کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کسی کو ٹھک فون بجد ہے آپ کہیں میں ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا میں ابھی آپ کو ایک کھڑال آیا ایسا ہوتا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ کوئی ماورائی بات نہیں ہے یہ کوئی علوہی بات نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی بہت جی چمتکاری حرکتیں شروع ہوگا ایسی انسان میں یہ کاللیٹیز ہیں کسی میں کم ہے کسی میں تھوڑی زیادہ ہوتا ہے جب آپ موراک بات کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں تو آپ حساس ہوتے جاتے ہیں سینسٹیو جتنے سینسٹیو ہوں گے اتھرہ آپ کو آپ نے ڈھول دیکھا ڈھول دیکھا ڈھول میں جو پرت لگائی جاتی ہے اس پر آپ ضرب مارتے ہیں قبلے پر وہ جتنی موٹی ہوگی آواز بھدی آئے گی جتنی باریک کرتے ہیں اس کو رگڑا جاتا ہے اس کے اندر وائپریشن زیادہ ہوتی ہے اس میں آواز آئے ٹن 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 ٹبلے کی آز کمال آتی ہے جتنا باریک ہو اتنا حساس ہو جاتا اتنی وہ اس میں پچھ پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بندہ یا خدا جو ہے جب وہ آلائشوں سے بچتا ہے اور زوج خوراکی سے بچتا ہے اور مرچ مسالے سے بچتا ہے اور فشار پیدا کرنے والی خوراک سے بچتا ہے حرام مال سے بچتا ہے حرام کام سے بچتا ہے حرام خوف حرام سوچ سے بچتا ہے حرام بسارت سے بچتا ہے ناجائز نظر سے تو اس کے اندر حساسیت پیدا ہو جائے اس کو پھر فرشتوں کا آنا بھی محسوس ہو سکتا ہے کوئی انوکی بات نہیں اس کو ہوا کے خوبزورتی اس کو تعریف کرنے کے جج وہ بہت کوالٹی والا آدمی ہو جائے اس میں حساسیت پیدا ہو جائے آپ نے پرانے حکیموں کی مثالیں شنیئے وہ جب جاتے تھے نا جنگلوں میں جڑی پوٹیا دلاش کرنے تو وہ پتے کو پکڑ کے ویڑ جائے دیتے تھے دہاں لگاتے تھے اس پتے میں کیا خاصیت ہوتی پتہ ان کو جواب دیتا تھا یہ نارم حکیم حکمت کی دانائی کی بات ہے پیچھلے حکیموں کی یہی طریقے رہے ہیں وہ ریسرچ وہ اس کو توڑنا دیتے پھر اس پر ایکسپیرمنٹ کرتے اور اس سے دوائی بنایا جاتی بڑی اکسیر کمال آج تک فارمول آئی ہے وہ ایکسپلور ہو گیا پتے پوتے بھوٹے اس کو ایکسپلور کرنے کا کوئی اور ویڈیم پہلے نہیں تھا کیا جی لیم میں لے جا رہے ہیں خاصیت دیکھ رہے ہیں کیمیکل لیورٹری فیسیکل لیورٹری سائنس لیورٹری نہیں ہوتی تھی وہ اسی جرہاں اپنی حساسیت سے اپنی جو صلاحیت ہوتی تھی وجود ہی اس سے وہ observe کر کے تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کو غیر مرے مخلوق یا ماورائی جیزیں پتہ چل سکتی یہ کوئی انوکھی بات ہے آپ اس کو positively استعمال کرنا چاہے یا negative وہ آپ کے نصیب کی بات ہے آپ کا ریبر پیچھے استاد پیچھے کون ہے تو اگر آپ بچ گئے تو بچ گئے نہیں تو پھر انسان لالچ میں پڑ ضرور جاتا ہے اس لئے ہمارے اس حسلے میں تو خاص طور پر اس کو بڑا منہ کیا گیا آپ اس راستے میں من جائیں جنات کے ساتھ کوئی اچھا برا رابطہ رکھنے کی بلکل اجازت نہیں کوئی غیر مرئی مخلوق بلکل اجازت نہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں اور چلہ کشی کی جاتی ہے پڑھائیاں کی جاتی ہیں اور آج مضاہب آپ کو مکمل کرنی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو stepwise کرنا ہے تو آپ اپنی حمد حوصلہ دکھائیں گے لیکن منفیت کے لئے نہیں فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں صرف میدان میں عمل میں آنے کے لئے بیٹھک دکھانے کے لئے اور حوصلہ شاہد سوشو کرنے کے لئے آمیابی دکھانے کے لئے کہ جی آپ کسی عمل کو کسی عمل سے گزرے ہیں باقی اللہ کی طرح بھی جانا ہے ہمارا تو جو بہلا سبق اور آخری سبق ہے وہ یہ ہے کہ ترک ہی کرنا ہے اور ترک کے بعد ترک ہے اور پھر اس کے بعد ترک ہے جب کوئی ملکہ حاصل ہو جائے جب کوئی اختیار مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے پھر چھوڑ دینا ہے پھر چھوڑ دینا ہے پھر چھوڑ دینا ہے چھوڑتے رہنے ہی جانا ہینڈ اب ہینڈ فری رکھئے بلکل اپنے کندے بلکل ہوج مت ڈالیں کوئی چیز اپنے بار میں مت ڈالیں وہ پراری روایت ہے پراری حدیث میں اتنی ہے قرآن کی روایت ہے جو مطلب میں صرف مثال کے لئے سنا رہا ہوں مرنہ بلکل مجھے پسند نہیں ہے ایسی بات کرتی حضور صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کا جب مثال ہوا تو یار لوگوں کی مثال بنی گیا میں پھر وہی آسکار ہوں بار بار تو چوتھے آسمان پر آپ کو مراجمان کر آئے گیا روپ آگیا آپ نے فرمایا میں آگے کیوں نہیں جا سکتا انہیں جواب یہ ملا تھی آپ کے مثال کے وقت آپ کی ملکیت میں ایک اسہ تھا ایک چھڑی ایک ڈنڈا جو ترکے میں آپ نے نہیں باتا تقسیم نہیں کیا وہ آپ کی ملکیت میں رہ گیا اس سے آگے نہیں جا سکتا میں آج بھی صبح محفل میں بھی مہرے بڑی بازے اور یہ صحیح حدیثوں کے انساء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال ہوا تو ایک دھیلہ ایک ذرہ بھی کسی چیز کا آپ کے ترکے میں شامل نہیں کچھ بھی ایسا نہیں تھا اسے ترکہ کہا جاتا تو تقسیم ہو اولاد کے لیے یاز باز میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتا کہ اگر آپ چاہتے تو احمد اسے سونے چاندیز جبھارات کی بارش ہوتی کون روک سکتا تھا آپ اشارہ کرتے ہیں سونے کے پہاڑ میں جائے کوئی انوکھی بات نہیں تھی اور آپ نے پھلکل ایسا نہیں کیا اسی سیکھ کی وئی ایسے کہ آپ نے وہ دھب نہیں چھوڑنا وہ طریقہ نہیں چھوڑنا وہ راستہ نہیں چھوڑنا جو سیدھا رہا ہے اس کے اندر عملات کے اور فائدے میں اور بلکیت میں اور طاقت میں اور اختیار میں آپ کوئی چیز نہیں رکھتے آپ سب کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں گے تو چھوڑوا دی جائیں گے آخر تو جب آ جائے گا اور انہے والا وَنَّا زیادی غرقہ آج بھی سمہ پڑھ رہا ہے وَنَّا زیادی غرقہ وہ جب آ جائیں گے نظہ والے ہنی اور غطہ مار کے روح قبض کر لیں گے پھر کیا کروں گے ایسی تیسی میں جاؤ گے پھر کیا کروں گے پھر تو گیا نہ سارا پھر کیا کر لو ہوگا ضرور جانا ضرور ہے یہ بلکل کامل یقین کر لے آزمی کہ جی مجھے تو جانا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ابھی اسی وقت جانا ہے ابھی اسی وقت وہ اسی لمحے تیار ہے ہر لمحے ریڈی میں جو ہو سکتا ہے ابھی یہی آخری وقت میرا یہ ہے لیکن ہم کہا دیں گے اجھے ٹیم پہ ہے اجھے وقت تو اگر ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ جانتے ہیں ریپ کلم ریپ کلم کے شوق رکھنے والے بہت ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ٹیم پہ امیرانا جاتے ہیں کیوں کرنا جاتے ہیں ایسے وہ اللہ پہ تو اقل نہیں کرنا جاتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں اپنی بات بتا رہا ہوں مال اسباب ایک ایسی چیز مال اسباب ربعہ پیسہ آپ کو ضرور تنگ کرے گا مجھے تو کرتا ہے پتہ نہیں آپ کو کرتا نہیں آپ کو خلندر آدمی نہیں کرتا ہوگا مجھے کرتا ہے مال کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے میں ملکل کنفیس کر رہا ہوتی ہے مجھے خیال لاتا یہاں پیسے کوئی ہے پیسے کوئی ہے جواب اس کا بڑی زور سے ایسے لگتا ہے ایسے چپاٹا مارا کسی نے رکھ کے کوئی مارا آپ جا رہے ہیں تنو جائے یہ کیا ہوگی جواب اس کا ایسے آتا ہے ہر دفعہ ہر دفعہ ایسے آتا ہے تنگی ختم نہیں ہوتی کلک ختم نہیں ہوتی خدشہ ختم نہیں ہوتا مال کا دیر بھی رہتا ہے جب مال آ جائے تو زیادہ رہتا ہے پھر زیادہ رہتا ہے ختم نہ ہو جائے خرج نہ ہو جائے یہ نہیں نکلتی میرے اندر سے تو نہیں نکلی شاید کئی لوگوں میں سے نکل گئی ہوگی لیکن انسان ایسا ہے اور یہ اس میں کمزوریاں ہیں کئی کمزوریاں ہیں کئی چیزوں سے آپ نکل جائیں گے بہت ساری عمر کے حساب سے نا آپ کئی چیزوں سے نکل جاتے ہیں لیکن شاید یہ جو مال کی تنگی ہے تنگ دستی کا خدشہ شاید یہ بہت تکلیف دیشیز ہے یہ نہیں نکلتا بھوک پیاس ہے یہ شاید نکل جاتی ہے ایک دار میں آپ روزہ رکھتے ہیں اب وہ بچپن میں جیسے ہم رکھتے ہیں اب روزہ رکھتے تھے ہاں یار کس طرح رکھے گی پورا دن کیسے بھوکے رہ گئے مائے بھی دلاغ لادیاں مار رہی ہیں کوئی دن میں بچے کو اٹھایا رہ گئے روزہ نہیں رکھ سکتا اب وہ اب اگر کوئی دنگو بچگارہ بات رکھتی ہے اب تو کوئی بات نہیں روزہ ہے تو بسم اللہ روزہ رکھ لیں گے ابھی تک تو ایسا ہے یہ بتا نہیں کل کیا ہوگا لیکن ابھی رکھ ایسا ہے لیکن ہمیں بھوک پیاس کی وہ تکلیف یا وہ لالچ نہیں ہے اب یہ روزہ رکھ لیے اب تو یار ہم دبہر کو چھکتے سے کچھ کھائیں گے کیسے بچپن میں کر دیا جاتے ایسا نہیں ہے تو عارضے ختم ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ کچھ عارضے بہت تھیر لگاتے ختم ہوئے اکثیر یہی ہے کہ آپ تذکیہ کریں آپ یہ ایسے سیدھے بیٹھ جائیں ایسے دہان لگا لیں اور اپنا دہان اللہ کے حضور مراقبہ کریں کرتے رہے کرتے رہے فرض نواز کے لئے سارا اکرام یہی ہے میرے عراب کے لئے بہت ضروری بہت ضروری چالیس سے اوپر نکلنے والا آج ہی جات اس کے لئے تو بس اول آخر یہی بات شروع میں کریں تو وہ تو اس لئے تو چھکا مار لیا اوائل عمر میں کر لینا حضور بابا جی اکثر فرما دے تھی کہ اب یہ گھڑے میرے مراقبہ نہیں ہوتے یہ گھڑے گھسے ہوتے ہیں بیٹھا کھتی یہ جوان ہوں کا کھا یہ مردان آمار رہو مرد ذات کا کھا اب مرد ذات سے مراد کیا ہے حمد کرنے والا چاہے عورتوں چاہے مرد حمد کرنے والا پختہ قوتی راضی دھیان لگا کے بیٹھا اللہ کے حضور آکے بند ہے دھیان لگایا اللہ کے حضور سرنڈر کیا آپ کو کچھ نہیں کر یہ اور افتقاض اور سانس کا بحال کرنا گہری اندر کھنچی چھوڑ دی بہت آلہ ایکسرس ہے بہت آلہ ایکسرس ہے ذمہ داریاں پوری کریں اور مراقبات کریں تو پھر یہ عرضیں بہت جلدی کنٹرول میں آ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کی نفس کی علت بالکل خضب ہو جائے گی آپ کو بس بس ہی نہیں آئیں گے آپ کو خودشات نہیں آئیں گے آپ کا خوف ختم شاید ہنڈرڈ پرشنٹ تو نہیں ہوگا لیکن بہت کنٹرول ہو جائے گی بہت سارا بہت ترین ہو جائے گی آپ ایون ٹینشنز پریشانیاں اور گلٹ اور اداسیاں اور پشیمانیاں بہت سارے آرزیں بہت سارے جو آپ کے محل مراقبہ کر لینے سے بالکل ٹھیک انسان میں بڑی طاقت ہے بڑی طاقت ہے کمال طاقت ہے یہ ابھی ایکسپلور خبیص نے کیا ہی نہیں اس نے محنت کی ہی نہیں ہے یہ بڑا طاقتور ہے اچھا کچھ لوگ تو اس کا عقیدہ اولٹا کرتے بیٹھا یہ دروازہ کھو اس میں جو ہندووں کا عقیدہ ہے یہ شیب جی کے لیے ان کے پڑے لیڈر گزرے یہ بیٹھے رہتے تھے دونی نماز پر بیٹھے پہاڑیوں پر کمالیاں بیٹھے وہ ان کے بیٹھے کہ ان کی جٹائے لمبی ہو گئی اسی سو گاتے گنگا جمنا نکلی وہ ان کی اپنی سوچ ہے اور اتنی اتنی ریاضت کی اتنی ریاضت ہے بارش تو نہیں ہو رہی اور چپلے اندر گھر لی بیٹھا بارش ہو تو انہوں نے اتنی ریاضت کی کہ وہ بھگوان بن گئے خود با خود معبود بن گئے وہ خود خدا بن گئے یہ مرزا غلام میں مت کہا جانی کی باننے والوں میں بھی یہی انتیز ہے مرزا غلام صاحب کا بھی یہی تھا صاحب کہہ دیا اس کو میں کہنا نہیں چاہئے ان کے معنی میں بھی یہی ہے کہ جناب علی اکرانشلی میں آئے تھا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو ساتھ مل جاتا ہے نبیین صدقین شہدہ صالحین اور یہ بڑے اچھے ساتھ تو تھوڑا عرصہ وہ ان میں رہ کے اگر عبادت بڑھائے ریاضت کرتا جائے تو وہ صدقین شہدہ صالحین اور نبیین میں سے ہو سکتا ہے اپنی ریاضت کو بڑھاتا جائے تو وہ ایٹ دی ایٹ نبی بن سکتا ہے سپرلیٹ تو اے گا تھوڑی اور ریاضت کریں خدا ہی ہو جائے وہاں کیوں برینگ مارتا ہے رسول بن گیا تو خدا بننے میں تو یہ بریشانی ہے بھائی تو سدھا خدا بن سدھا کام کر ایک کیسے نکل کے دوسری میں بھی جائے تو یہ آرزا نہیں ہے بندہ خدا تو بندہ خدا ہی ہے اس کی تو لیمیٹیشنز آجز آدمی کی نہیں رہے رسالت تک آپ نہیں مہت سکتے یہ اللہ نہیں ہے رسالت من اللہ ہوتی ہے یہ دو درجے ہیں رسول جو ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام رسول یہ معمور من اللہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے معمور کیا جائے درویش وکیر جو ہوتا ہے ریاضت کرنے والا وہ ان اللہ ہوتا ہے وہ اپنی ریاضت اللہ کی طرف ریاضت کر رہا ہے یہ فرق ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں ریاضت کرتے کرتے آیت کو تو کل غوث پھر اقتال اور یہ اقتاب اور یہ اور وہ شہنشاہ ولایت بن جاؤں گا یہ بڑی ضرور فہمی ہے میں آپ کو واضح بتا رہا جو شہنشاہ ولایت ہے سو شہنشاہ ولایت ہی ہے وہ اپنے وقت پہ اپنا رنگ دکھا دیتا ہے جو غوث ہے تو پیدائشی غوث ہی ہے جو اپنے رنگ دکھا دے گا اپنے وقت پر ریاضت کر کے آپ نہیں مہنچتے ہیں ریاضت کر کے تو آپ سے اپنی بھٹی کو سیتے ہیں نبی آق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مطالقہ کئی ایک روبہ ہے بہت بڑا وہ کہتے ہیں انہوں نے ریاضت کی کرتے گا کرتے گا کرتے گا کرتے گا اتنی ریاضت کی اتنی ریاضت کی کہ ان کو جنرے نبی نادل ہوگا چالیس سال چالیس سال ریاضت کی تب جا کے رسال اکمین ناؤزباللہ استعفراللہ پتہ نہیں کون محلک دماغ کے لوگ ہیں شیطان دماغ کے لوگ ہیں ایسا سوچتے ہیں آپ تو عزل سے نبی ہیں عزل سے انبیات تمام کی تمام اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا آپ کو پتہ تھا کہ یہ دنیا سے رکھا لے جائیں کہ دنیا میں جائیں کہ جنت سے رکھا لے جائیں کہ یہ نبی ہے اور یہ پہلے سے پتہ ہے یہ نہیں ہے کہ جی برادت کرتے گا کرتے گا کرتے گا آج بلی ہو گیا پھر اس سے بڑا بلی پھر بڑھتے بڑھتے نبی ہو گیا سٹیپ بائی سٹیپ ایسے انہیں بہت ملتی یہ بچگانہ سوچ ہے مدارج ہے بندگان انسانوں کے درجے انسان اپنی انسانیت میں رہے اور ایک عام آذبی بن جائے بس بہت کافی ہے اور بھائی آپ کو تو غوث عبدال بن کے کریں گے کہ آپ آپ مجھے چلو آپ مجھے بتا دے آپ کیا کریں کمال دکھائیں صاحبہ کرامت ہونا چاہتے ہیں کیوں ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کرامت دکھا کے کہہ دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی جان کرامت دکھا آپ زیادہ مجھے دیکھ چاڑ لیں گے لنگر ختم نہیں ہوگا بہتی سوچ اندوستوڑا بھوکا خبیص دیکھ چڑھا دے گا آج میں شریف کی دیکھ آج میں شریف کی دیکھ بھی شور ہے وہ بادشاہ نے چڑھوا دی حضرت خواجہ غریب نواز نے نہیں چڑھائی وہ دیکھ حضرت خواجہ غریب نواز کی چڑھائی بھی دیکھ نہیں ہے بات کے بادشاہ انہیں بھوک پیاس کی کوئی فکر نہیں تھی نہ ان کے بیٹھنے والوں وہ ہمراہیوں میں تھی خواجہ قطب صاحب کو کوئی بھوک پیاس کی تقلیم نہیں یہ باد میں آنے والے جو مسترنے مزلی تھے انہیں تھی وہ بھیکتے اس میں پکاتے ہیں کھا رہے ہیں بابے کے نام میں لنگا چاہتے ہیں تو ایسی بات ہی ہے آپ شاہد شاہد بلاد بننا چاہتے ہیں آپ قطب بننا چاہتے ہیں آپ کیوں بننا چاہتے ہیں آپ کی سوال اپنے آپ سے ضرورت ہے اب کچھ آپ کو اگر آپ سچے ہیں اگر آپ ایمان والے ہیں اگر آپ اللہ تعالی کی مہدبانی ہے تو آپ ہنڈ اپ کر دیں گے کہ تیری اس نو نیٹ کوئی ضرورت ملکہ کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی میں ایک عام آدمی غافی ہو اور مجھے طاقتور ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے میں طاقتور ہو کے کیا کروں گا میں ہم بھی ایسی تھے وہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز لگائی ہے وہ تھوڑا سا سینہ بہار آگیا اور سنا کی آلے شوڑی حرکت ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے بھی کیا اپنی عمر لیکن شکر نکل گئے بڑی جلدیس سے تھوڑے دن کی ہے اس نے پتلے پتلے ڈولے ہوتے اور وہ دکھا رہے تھے وہ تصویر لگائی ہوتی گھر میں آرنالڈ کی ہے وہ بڑے بڑے پہلوانوں کی وہ بھائی سنچ کا ڈولا وہ بڑا اپیل کرتا ہے بھائی ساہب وہ جو وہ یہ جو نے باڈی بیلڈر ہے یہ بڑے بڑے یہ پہلوان تھے یہ پہلوان ہی کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ بھائیس گھنٹے صرف ایکسرسائز ہی کرتے ہیں یہ اس پہ ہی ٹائٹل لیتے ہیں بس وہ سال کے سال کہیں ان کا وہ گلڈ ہوتا ہے اور مقابلے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مسلس دکھا کے نا ایسے ایسے کر کے بس وہ ٹائٹل لے لیتے ہیں وہ یہ نہیں کرتا کہ اب میرے اندر طاقت آگئی میں مزدوری کروں وہ مزدوری نہیں کرتا وہ وہ سانڈ ہوتا ہے بس وہ آپ نے مجھ کا سانڈ دیکھا بڑا وہ بہت بڑا ہو جاتا ایک دعا کالی مجھ کا سانڈ کھڑا گھرے گا پالے وہ دوش ہو جاتا ہے آن صاحب تو دیکھ اس کو رالے ٹب گناتے ہیں کہ اتنا گوشت ہے یا وہ صرف اس میں گوشتی ہوتا ہے وہ کسی کام کو دعابل نہیں اسے کام پر ڈالنا ہوتا ہے اس سے بہت کمال کا کھوتا ہوتا ہے چھوٹا سا کھوتا چار آدمی ریڈے پر بیٹھے کھوتا تر 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 کسی سے پیوجی دورطا جا رہا ہے کُaches کھوتا بہت کمال تو اس میں کوئی طاقت کے کمپیرزہ میں لگائیں تو سانڈ کی چیز ہے کوچھ پوچھے نا ایسی لفنگا تھا لفنگا تھا ایسی تینیجر ٹائپ دماغ کا آدمی تینیجر دماغ ہوتا ہے تینیجر ایس نہیں ہوتی یہ ایسا مائن اب اس سے آپ پوچھے نا ایسے ایسے فلا نہ کام ہوتا ہے وہ جیسے آپ میں نہیں مانتا جی میں نہیں مانتا بھائی جانا آپ سے پوچھ کون رہا ہے آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑ رہا ہے میں نہیں مانتا بھائیوان مانتا ماننے آپپ آپ سے انتوا ان دیایی کوئی ہیں آپ نے مان لیا تب بھی نہیں مانا تب بھی ماننا ماننے سے کچھ فرق ایسس روتے ہیں participar لا دین لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا ہے بھائینا میں ماننے سے لنے کیا ماننے سے پڑ جائے گا china ہے میں کیوں کیا پڑ کو آسمان کے ہے کہ どل رہا ہے آپ نے اللہ کو مانے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اللہ کو کیا فرق پڑ گیا بھائیس بات ماننے والوں کو کیا فرق پڑ گیا بندوں کو کیا فرق پڑ گیا عیسائیوں کو کیا اب ایثیس تو وہ بترین ہوتا ہے عیسائی اس سے بہت بہتر لگتے ہیں کپیردن کرے تو تو کچھ تو مانتے ہیں یہودی عیسائی مسلمان مذہب والے کا بس کم چلو ایثیس سے تو بہتر ہوتے ہیں اس کپیردن میں کہا رہا ہوں یہ مت کہہ گی نواز شریف نے کہا کادیانی ہمارے بھائی ہیں وہ تو اس نے کہا ہوا میں نہیں کہا میں تو لانتی مانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے بھی آپ نہیں مانتے کسی چیز تو میرے عزیز نہ مانیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق پڑ گیا آپ کے طاقتور اور کمزور ہونے سے کسی کو کچھ رکھیں بہت طاقت پکڑ لیں بہت بیسے بنا لیں آپ زیادہ سے زیادہ ایک بڑی لمبی چھوڑی گاڑی لے لیں کچھ بھی نہیں گاڑی چلا رہے بس that is all ختم ہو گئی بات آپ کیا کریں آپ بندہ لیچے دیکھیں آپ باہر نکلیں گے ہٹو بچوں پہلے کر چکے لوگی بادشاہ نکلتا تھا بادشاہ کی سواری ہے شہزادی آ رہی ہے شہزادی دلارام شہزادی گل بانو وہ آ رہی تو وہ شہزادی سے پردہ کر لو پردہ کر لو سارے شہزادی بھارا اب وہ شہزادی کی سواری گلے روٹ لگا ہوتا تھا بھائی جان روٹ لگا ہوتا تھا تو شہزادی کو دیکھا ہی کسی نہیں نہیں خبیز کو اس کے حسن کا فائدہ کیا ہوا اس سے تو بہتر تھی وہ گوئی بیگنی بہائن کے ننگی پھر رہی دھالی وہ دیکھ تو رہے سارے کچھ فائدہ تو ہو رہا ہوتا شہزادی نے وہ بھی نہیں کیا چاہتی وہ یہی تھی کہ میرے حسن کا چرچہ ہو بھائی جب تجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں تیرا حسین ہونا یا بجشکل ہونا میٹر جا گتا ہے تجھے کوئی دیکھی نہیں ابھی لاکھوں کروڑوں عربوں کا مجھوہ دنیا میں آٹھ کروڑ آدمی آٹھ ارب آدمی آپ کے حسن سے اور آپ کے بجشکل ہونے سے فرق کیا پڑھ رہا ہے کسی کو آپ کی ناک ہے یا نہیں ہے آپ موٹے تگڑے ہیں وہ پہلے ہی تنے موٹے تگڑے گزر گئے بڑے بڑے پہلوار گزر گئے آپ کیا کھڑے آپ بن بھی جائیتے تو کیا آپ پہلے نہیں بڑھیں وہ میں شغل میں کسی کو کہہ رہا تھا اکثر نا وہ لیڈیز میں ہوتا ہے ہماری بیگم کوئی تھا وہ ایسی سنٹیمیٹل ہے میں نے مر جانا مر جانا ہے انوکھی بات نہیں ہے یہ you are not the first one اگر کوئی انسان مر جائے تو بڑا کمال ہے بہت کمال کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ لوگ پیچھے مر گئے پہلے یہ کوئی کامیابی اور یہ بڑے کوئی چھلانگیں مرنے والی بات نہیں ہم نے بڑا کمال کیا ہم نے موت بھول آئی جان مر جائے گی تو کوئی نہیں انوکھی بات نہیں ساری دنیا مر رہی اور آپ کے مرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے آپ کے زندہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں کچھ فرق نہیں بڑے بڑے نام دیکھ لیں ہم تو کسی گنتی کے لوگ ہیں ہم تو ایمہ ہی لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں جو آئے اور نکل گئے بڑے بڑے نام نیانسٹ بینڈیلا آپ کا جان اپ کینیڈی اور وہ اور چار پنیم بڑے 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 بادشاہ اور آپ کا ریچرڈ لائن ہارٹ اور ادھر سلاودین ایوبی اور ادھر ارتزال اور ادھر اسمان مسلمانوں میں بڑے بڑے بادشاہ دے بھائی اکبر بابر بڑے بڑے باد ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج ہم کوئی رو رہے ہیں آج بابر ہوتا نہ تو روڑا اچھا کون کیا رہا کچھ بھی نہیں کیا اور تم ہو گیا مر کے کب کے پارے ہو گیا بلکہ لوگوں نے شکر ادا کیا ہوگا اولاد نے سب سے ادا کیا ہوگا شکر اببہ مر گیا کوئی فرق نہیں طاقت اور رونے گا اتنی فتوحات آپ نے کی بھائی بھائی لاکھوں کی فوجتی آگے جہاں مر گئے تو ختم ہو گئی ختم ہو گئی نہ بھی آتے کیا وہ الیکزنڈر نے کیا کر لیا تھا لی وہ تو فتوحات کرتے تو نے کیوں کی بھائی بیٹھا رہا تھا آرام سے درگ کے لیچے مرنا ہی تھا تو نے 32-33 سال کا مرم پر پھارے ہو گئے تو نے جوانی بھی نہیں دیکھی اس کا مطلب اگر فتوحات کی ہے تو اس نے بچپنا بھی نہیں انجوائے کیا ایسی بات ہے اکبر نے بھی ایسی شاہنشاہ اکبر بھی آپ کو گھانی بتا شاہنشاہ اکبر بہت چھوٹا تھا 14-13-14 سال کا تو یہ بادشاہ بن گیا تھا وہ بیرم خان نے بنایا تھا وہ ان کا وہ جو سپاہ سلاب تھا وہ لڑتا تھا بادشاہ کے نام میں مغل کھوش پٹھی کی ہے وہ بادشاہ بنا دیا اس کو تو بھائی نے پڑا نہ لکھا ہی ہے ان پڑھتے پڑھنا لکھنا نہیں فائدہ ہی نہیں لیا فائدہ ہی نہیں اٹھایا نہ بچپا نہیں انجوائے کیا اکبر نے کوئی کبھو کڑا چلایا ہوگا گلیوں میں اس نے کوئی پتاشے جا کے کسی دکاندار سے کھائے اس نے کوئی پتیسہ لیا ہے تو ہی اس نے کوئی جنابِ علی کسی کا مکھا چھوڑا کے کھائے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اپنی لائف ہی نہیں جید اپنا آپ ہی نہیں اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تو آپ جو انجوائے کرتے ہیں وہ اپنا آپ انجوائے کرتے ہیں اپنا اصل اصل میں رہے اور اصل سب سے کمال کا جو آپ انجوائے کریں گے وہ آپ کا سادہ اصل ہوگا سادگی والا جس میں طاقت نہ ہو جس میں اختیار نہ ہو بے اختیار اپنے ہو باؤگے ہو جتنے باؤگے ہوگے اتنا خائدہ اٹھا لیں گے اپنی زندگی کا خائدہ اٹھائیں شغل کرنے گا بس ٹھیک ہے آگے کی تیاری رکھیں جس وقت نازیات پہنچ جائیں گے تو ختم ہو جائے گی بات اور لازمی پہنچے گی لازمی تاک میں رہتے ہیں وہ انشاءالکہ تاک میں یہ کس وقت موقع بلے اور ہم اس کو لی جائیں جب آرڈر ہو گئے کیونکہ وہ حکم ادولی نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم کی حکم ادولی نہیں کرتے ہیں وہ تو مستعید ہے جیسے آرڈر آیا لی روپ اور خارک ختم تو آپ باکمال ہونے کی بلکل کوشش مت کریں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ لگے رہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ مہاں پہنچیں پیسے بنا لیں مال بنا لیں دولت بنا لیں اور یہ گارنٹی ہے کہ آپ اس مال کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے آپ کے بعد میں رہنے والے فائدہ اٹھائیں گے وہی مال آپ کا آپ کے مرتعی تقسیم کیا جائے گا اور پھر کتھ کتھ مچے گی ایسی تیسی پھرے گی آپ کی اولاد مردی اس سے دار کھٹھے ہو جائے گے میرا حصہ لے آؤ تو اس کمانے کا فائدہ کیا مال اٹھانے کا فائدہ کیا جو ترقہ ہی ہو گیا جو تقسیم ہی ہو گیا اور حضور پاک نے یہی طریقہ سکھایا ہے اس کا فائدہ نہیں تمہارے کام ہی ہے ساری زنگی اگر امیر قبیل نے ساری زنگی کمائی کرتے ہوگی تو انجوائے نہیں کرو گے سکسٹیز میں پہنچ کے آپ ملینئر ہو جائے گے تو آپ کیا کریں گے شوگر کے مریض کینسر کے مریض دل کے مریض یہ مریض وہ مریض یہ نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھا سکتا کیا فائدہ امان میں آنے والے ایاشی کریں گے ایاشی پیسہ لڑائیں گے برباد کریں گے خراب کریں گے پھر غیب ہو جائیں گے پھر دوسری تیسری نسل میں جائیں گے مغلوں کا حال دیکھا نا اوہ جناب علی تنی بڑی سلطلہ بس 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 فتم ہوتے ہوتے ایک بزیو اب مغلوں کے نسلوں کو کوئی نہیں جاتا اب صرف مغل صاحب مغل صاحب کیا مغل صاحب کیا سارے مغل صاحب بس صرف اتنے ہی رہ جاتے ہیں باقی پیسہ رہ جاتے ہیں پیچھے نکل کے پھارے ہو جاتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں طاقت پکڑنے کی اور کوئی ضرورت نہیں اختیار والا ہونے اور کوئی ضرورت نہیں بڑا کلندر ہونے وہ اچھ فائدہ ہے آپ ایک عام آدمی کی ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہے بہت عام اللہ کے نبی کے ساتھ رابطے میں رہے عام آدمی میں آپ کو صحیح اندیسوں کا روایت سے بتا رہا ہوں ان سے میں نے ایک انیلیسس کی ایک عام آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت کا اخار کر لیا اوپر لی خاص آدمی نے نہیں لیا خاص آدمی تو عدب کے مقام میں بیٹھا رہا خود سے اتنا صدیق ہے اکبر تو جناب اعلی وہ لگاوات نہیں دے سکتے دو حضرت انسید مالک نے دے دی گودھ میں بیٹھ کر اسیر گریمہ نے دے دی یہ پیان صحیح ہے ایسا ہی ہے بچہ بن کے معصوم بن کے گودھ میں بیٹھ گا کندھے پر چڑھ گیا کھل کے محبت کا اصحار کر لیا ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گودھ میں دے دیا گیا صحیح روایت آپ نے پڑھی ایک خاتون تشریف لائی ایک چھوٹا سا بچہ تھا آپ نے پی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی گودھ میں دیا اس کے لئے دعا کر لیا آپ نے بڑے پیار سے بچہ گودھ میں اٹھا اب اس نے آب کے اوپر پشاپ کرتی بچے خاتون مزدور جو تھیں وہ ڈر گئی مہت بری طرح کہ اب وہی نازل ہوئی ہو اب تو مجھے پکڑا جائے گا اب تو عذاب نازل ہوگا اللہ کے نبی کے اوپر میرے بچے پشاپ کرتی اللہ تعالیٰ کا تو وہ طریقہ ایسی ہی رہا ہے کہ تم کونسی آب میں بات کرو گے ہم تمہارے عمال ضائع کر دیں گے تو وہ پتہ بھی نیچے نہیں یہ ڈر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں اس کو تبدیل کر رہا ہے اور وہ جو پشاپ کا تھا آپ نے مبانی کے چیٹے مارے ایسے 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 صاف آو نماز پڑھنے چلے انہی کپڑوں میں آپ نے نماز پڑھی آپ نے فرمایا کہ یہ گندم نہیں کہاتا یہ اناج نہیں کہاتا بچہ اس کے پشاپ میں وہ ناباکی نہیں صاف ہو جائے کچھ ہی نہیں تو فائدہ اڑھانے والا تو وہ بچہ رہ گیا نا جس کو نبی پاک کی گود بھی گئی جس کو اتنی بڑی ریاض خود اللہ کے نبی نے دی اس بچے کے نصیب میں آپ بڑے سے بڑا گرانڈیل والی اللہ لے کر آسکتے نہیں لاسکتے تو مزہ اس نے اٹھا لیا گود میں بیٹھنے جس نے کندے بر بیٹھ کے مزہ اٹھا لیا اس کو اس کمپیریزن میں آپ حضرت خانی علی 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 کو لاسکتے خانی علی 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 بڑا مکام بڑے مرتبے والے ہیں لیکن ایک سنجیدہ آدمی ہے ایک تلیر ہے ایک چنگجو ہے ایک بھادر ہے طاقتور ہے لشکری ہے سپا سنار ہے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کے ظاہر کھوڑی گئے سکتے کہ جی میں نبی پاک فرمایا کہ آؤ میں گھوڑا بنتا ہوں تم میرے پر سواری کرو کیا حضرت ابی حریرہ کمزور دھان پان سے لیکن ایسے باہوں میں واہر ڈالینی ہے ہاتھ میں ہاتھ ایسے پھرویا ہوا ہے پھرتے جارے اور دوستوں کی طرح بات کر رہے ہیں وہ والا معاملہ توالہ ہے ساتھے آدمی کو وہ مل گئی بات حدیث کے ابھی یہ بن جائے ہیں تو سیدھا آدمی اور ساتھا آدمی وہ زیادہ آفادہ اٹھا لیتا ہے وہ اللہ کے بھی اسی طرح زیادہ نزدیک ہو جائے ہیں زیادہ نزدیک سنی ہے آپ نے وہ بات سنی ہے وہ سورت اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات ساری سیدھی فرما دی ہے کہ یہ بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے نام جائے یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم تو اس سے دین چلا دیں گے جو سیدھا سادھا دن لے کر آیا اس کو اٹھائے دیں سور ہے بس پڑھی آپ پڑھئے گا دوبارہ جائے آپ کو ساری بات ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے میرا رابطہ زیادہ ہے یہ میرا زیادہ قریبی ہے میں جانتا ہوں دین کس سے چلے گا چلانگیں مارنے والے سے نہیں طاقتور سے نہیں چلے گا سیدھے ساتھے اور بھولے سے چلے گا عام آدمی سے تو ان باتوں کو سمجھ لینے چاہیے اور ان باتوں کو سیکھ لینے چاہیے اور تذکیہ کرنا چاہیے اور تذکیہ کا بہت آلہ طریقہ مراقبہ ہے آپ مراقبہ کریں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے چلتے پھتے دیار لگا کر رکھیں اور بہت بہت آگے پڑھیں اپنی محبت میں اپنی حضوری میں اپنی سادگی میں کسی طاقت میں نہیں کسی اختیار میں نہیں کسی کرامت میں نہیں کسی معجزے میں نہیں کسی مال میں نہیں کسی دولت میں مال دولت کی سوچ اگر ختم ہوئی آپ بڑے کامیاب ہوں گے بڑے کامیاب بس آپ تیر مار لیں آپ تکہ مار لیں جس دن آپ سے لا خوفون علیم ملاو یا جنون والی بات بیدا ہو بھی کہ آپ کو خوف غم ختم ہو گیا حضن و ملال ختم ہو گیا آپ کمال ہوں گے آپ سے بڑا کمال ہی بھی صرف پھر نہیں ہوگا بہت بہت کمال ہوں گیا تو دعا کرنی چاہیے اور دھان لگانے چاہیے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں باقی ساری منزلیں چھوڑ دیں وہ فائدہ نہیں ہے بڑے بڑے کر چکے لوگ ایمپائرز بنائی روگ ہو جائیں ہے جی بڑے بڑے ایمپائرز بنائی بڑے بڑے قلعے بنائیں بڑے بڑی اسٹیٹس بنائیں ملکوں کے صدر بن گئے ملکوں کے سربراہ بن گئے حکومتیں بنا لیں اور بڑے بڑے کامیلیت بھی مل جائیں بڑے بڑے جسامت جسیم پہلوان بھی مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا آئے آر گئے آئے آر گئے تو آپ ایک آم آدمی بھی گزرے آم آدمی تو کامل دم اس دنیا میں سہولت تو اڑھائے دھیان تو لگائیں آرام تو کریں اب یہ جتنے بڑے لوگ ہیں عرب خرب پتی یہ ان کا سب کا ایک ہی مقبولہ ہمیں نیند نہیں آتی بولی تھا کے سوچے سے کیا فائدہ ایمشن زینی مفتی بھربادی لگی بھی ہے پھر ڈالاڑک ہو گیا اس سے بہتر ایک آم آدمی ہے جو ریڈے کے اوپر پڑھ کے سو جاتا ہے یا ریڈے کے نیچے لیٹھ کر سو جاتا ہے بے خبر پیاز کے ساتھ روپی کھانے والا تو کمال آدمی ہوتا ہے ہم نے بے خبر سوتے دیکھیں مزدور در موتی بزار میں پیاز کے ساتھ روٹی کھائی اور شدید گرمی میں ریڈے کے نیچے ہی لیٹا ہوتا سو رہا خواہ مو کھلا ہوتا تھا بے خبر سو رہا ایسی نین مجھے نصیب کبھی نہیں اتنا بے خبر سو جو اس سڑک کے اوپر پڑھا ہوتا ہے سیانہ آدمی جو نا برباد ہو جائے تھے اس کی سوچیں نہیں ختم ہوتی رات کو سوتے میں بھی سوچ رہا تھا نیم میں بھی سوچ رہا تھا روارہ یہاں ایسے ختم کرتے ہیں انشاندہ پھر پھر آئے کے بعد